شکارپور کی جنوب آئی پاس پر کار اُلٹ کر کھائی میں جا گری پانچ افراد جام بہق، حادثہ تیز رفتاری اور دھند کے باعث پیش آیا جام بہق ہونے والے افراد قطالق زلہ نوشیر و فیروز سے ہے اور سوار جیکہ باباد سے نوشیر و فیروز جا رہے تھے الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے حلقہ بندیوں کی حتمی فیرست جاری کر دی قومی اسملی کی جنرل نشستوں کی تعداد 266 ہوگی پنجاب اسملی میں جنرل نشستوں کی تعداد 297 ہوگی سندھ اسملی میں جنرل نشستوں کی تعداد 130 ہوگی کیپی اسملی میں جنرل نشستوں کی تعداد 115 ہوگی وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں قومی اسملی کی تین سیٹیں ہوں گی حکومت کا پیٹرل کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 289 روپے 71 پیسے ہوگئی لائٹ ڈیزل آئیل کی قیمت میں 4 روپے 52 پیسے فی لیٹر کمی لائٹ ڈیزل کی نئی قیمت 175 روپے 93 پیسے فی لیٹر ہوگئی مٹی کا تیل 3 روپے 82 پیسے فی لیٹر سستا نئی قیمت 201 روپے 16 پیسے فی لیٹر مقرر ادھر الپی جی کی قیمت میں 3 روپے 82 پیسے فی قلو کا اضافہ نئی قیمت 254 روپے 86 پیسے فی قلو مقرر کردی گئی شیمن پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس میں اہم پیشرف سائفر کیس کی سمات آج اسلام آباد جیوڈیشل کمپلیکس میں ہوگی جج ابو الحسنات ذلکرنین صبح 9 بجے جیوڈیشل کمپلیکس میں سمات کریں گے جیل ٹرائل کا نوٹفیکیشن عدالت میں جمع نہ کروایا جا سکا جس کے باعث فیصلہ کیا گیا نوٹفیکیشن صبح جمع ہونے کی صورت میں جج ابو الحسنات ذلکرنین جیل میں سمات کا فیصلہ کریں گے وفاقی کابینہ نے سائفر کیس کا ٹرائل اڈیالا جیل میں کرنے کی منظوری دے دی ادھر چیئرمن پی ٹی آئی کی سائفر کیس میں اخراج مقدمہ کی درخواست دائر سپریم کورٹ سے سائفر ٹرائل غیر آئینی اور فرد جرم قلعدم قرار دینے کی استعداق کر دی گئی بلابل بھٹو کی سیاسی مخالفین پر لفظی تیر اندازی تحریک انصاف کو مہنگائی کا ذمہ دار نون لیگ کو ناکام قرار دے دیا کوئٹہ جلسے سے خطاب میں بولے نون لیگ والے سیاست کے شعباز ہیں نوجوانوں کی نمائندگی کوئی کھلاری میں نہیں کروں گا پیپلز پارٹی کا مخالف کوئی سیاسی میدان نہیں ہے ہمارا مقابلہ مہنگائی اور غربت سے ہوگا پیپلز پارٹی پیپلز چارٹر آف ایکانومی لائے گی نئی طرز کی سیاست شروع کریں گے حالات بہتر بنانے ہیں تو ہمیں جتوائیں بلوچستان کی قسمت بدل دیں گے اٹھارویں ترمیم ختم کرنے کی سازش ناکام بنا دیں گے محلیاتی تبدیلی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے فنڈز کا استعمال میرٹ پر ہونا چاہیے نگران وزیراعظم انوارالحقاکڑ کا امریکی ٹی وی چینل کو انٹرویو کہتے ہیں کہ سب جانتے ہیں کہ محلیاتی آلوگی کا ذمہ دار کون ہے ترقی آفتہ ملک محلیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے قلیدی کردار ادا کریں اقوام متحدہ کے تحت فریم ورک پر عمل درامت میں وقت لگ سکتا ہے اتدائی طور پر متاثرہ ملکوں کے لیے عالمی بینک کے تحت اقدامات کیے جا سکتے ہیں محلیاتی تبدیلی نے پاکستان کو شدید متاثر کیا پاکستان پویلے سے چلنے والے منصوبوں کو متبادل توانائی پر منتقل کر رہا ہے محلیاتی